ہیلو دوستو کیسے ہیں میں راجبال اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے کافی کمال کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بنانے والا ہے روب کلائمبنگ روبوٹ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار کا میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے جو کی رسی کے اوپر کافی اچھے سے جیسے آدمی کے جوان آگے سے آگے بڑھتے ہیں کچھ اس پرکار سے یہ چلتا ہے کیونکہ کافی مجھے دار ہے سو دوستو اس پرکار کا پروجیکٹ آپ بھی بنا سکتے ہو کافی ایجی طریقے سے ہم نے اسی کس طرح سے بنایا ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کرکا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا سو دوستو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جورت پڑے گی گیر موٹر کی آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس میں کچھ اس پرکار کی گیر موٹر ہے جو کہ مجھے بجار سے ماتر پچاس روپے میں ملی ہے اور اس کے بعد میں ہمیں جورت پڑے گی ایک ایئر بڈز کی یا پھر آپ پینٹ کی ریفل لے سکتے ہو یا سٹو لے سکتے ہو اب اس ایئر بڈز کو یہاں پہ چپکانے والا ہوں ہے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے تو میں گلو گن کی سائطہ سے اس اسٹک کو یہاں پہ چپکا رہا ہوں آپ سپرگلو کا بھی یوز کر سکتے ہو یا کسی اور چیز سے بھی اسے موٹر کے اس حصے پہ چپکانا ہوگا ہمیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے اچھے سے فکس ہو جانا چاہیے دوستو اگر یہ فکس اچھے سے نہیں ہوئی تو ہمارا پروجیکٹ کام نہیں کرے گا اچھے سے نہیں بن پائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھے سے میں نے فکس کر دیا اب اس کا جو بڑا ہوا حصہ ہے اسے کٹ کر رہتے ہیں اور اس کو قریباً آئیڈیا سے دیکھ لینا ایک انچ چھوڑ کے اس کے بعد کٹ کیا میں نے اب دو پی وی سی پائپ کے دو ٹکڑے چاہیے ہو کچھ اس پرکار کے قریباً چھے انچ لمبائی ہوئے ان کی اور ایک انچ اس کی چوڑائی لے لینا آئیڈیا سے لے سکتے ہو کوئی جرور ہی نہیں اس کا کوئی زیادہ ناب طول کرنے کا اور اس کے بعد میں ایک مارکنگ کرنے ہوگی کچھ اس پرکار سے جیسے میں کر رہا ہوں مارکر کی سائتہ سے کچھ اس پرکار سے ایک مارکنگ کی ہے میں نے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھ لینا جب جا کی ویڈیو سمجھ میں آئے گی اور یہ پروڈیکٹ کافی زیادہ مجھے دار ہے کافی انٹسٹنگ پروڈیکٹ بنے والا اس والے حصے کو ہم کٹ کر دیں گے تو دوستو دونوں جو پی وی سی پائپ کے جو ٹکڑے کٹ کی ہیں میں نے دونوں ٹکڑوں میں یہ والا حصہ کٹ کرنا ہوگا تو سولڈرنگ آئرن کی سائتہ سے گرم کر کے میں اسے کٹ کر رہا ہوں کچھ اس پرکار سے تو آپ دیکھ سکتے ہو سولڈرنگ کی سائتہ سے میں اسے پورا کٹ کر لیتا ہوں فٹا فٹ سے دوستو کٹ کر لینا اگر آپ کے پاس میں کوئی اور چیز ہو تو آپ اسے کٹ کر سکتے ہو کسی بھی چیز سے کٹ کر لینا اور اس پیپر کٹر کی سائتہ سے میں اسے اب اچھے سے ساف کر لوں گا تو میں نے اس کو ساف کر لیا موٹر میں کچھ اس طرح سے سیٹ کرنا ہوگا ہمیں یہ بلکل نیچے اسے سٹا دینا ہوگا اس اسے کو اور یہاں پر ہمیں ایک hook کرنا ہوگا اس والے ہول سے بارہ عم اوپر کرنا ہوگا اور دونوں میں برابر جگہ و ہول کر لینا کچھ اس طرح سے ایک چھید کر رہا ہوں میں، کچھ ہول کر رہا ہوں اس طرح سے یہ جو چھید کر رہا ہوں،tatو،ہ کر رہا ہوں، یہ زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے بس 4 mm کا ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے دونوں پٹیوں ہماری تیار ہو گئی ہیں ہول ہو چکے ہیں ان کے اندر اس کے بعد میں اس موٹر کو یہاں پہ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں دو وائر کی ٹکڑوں کی جورت پڑنے والی ان وائر کے ٹکڑوں کا کچھ اس پرکار سے جیڈ بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے میں نے پلائر کی سہتہ سے موڈ دیا اور کچھ اس پرکار سے ایک جیڈ ٹائپ میں بنا لیا میں نے اور موٹر کے یہ والا حصے میں اسے پھنسا لیں گے اور یہاں ہمیں چپکا لینا ہوگا اگر یہ والا حصہ نہ ہو آپ کے پاس میں کچھ اس پرکار سے اور دونوں انا سامنے نہیں ہونے چاہیے اوپر نیچے ہونے چاہیے کچھ اس پرکار سے سیٹ کیے جیسے میں نے آپ دیکھ سکتے ہو اب ان پی وی سی پائپ کے ٹکڑوں کو کچھ اس پرکار سے سیٹ کرنا ہوگا ہمیں یہاں پہ سیٹ کرنا ہوگا دونوں ٹکڑے لگا لیتا ہوں میں دونوں سائیڈوں کی کچھ اس پرکار سے لگا لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں گلو گن کی سائیتہ سے میں اسے پیک کر لیتا ہوں اچھے سے پیپر کے ٹکڑوں کا لوگ بنا کے لگا دیا کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو تاکہ ہمارا پی وی سی پائپ کا جو ٹکڑا باہر نہیں نکلے باہر بار ایک جگہ پہ فکس کر دیا میں نے ایک سائیڈ کا ٹکڑا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا پروجیکٹ لگ بگ بن کر ریڈی ہو چکا ہے کچھ اس پرکار سے اور اب آپ دیکھ سکتے ہو اوپر کے حصے کو کچھ اس طرح سے میں نے یو شیپ بنا دیا اسے موڑ دیا تاکہ جو کی رسی ہوگی اس رسی کو اچھے سے پکڑ سکے اب میں نے ایک لیتھیم بیٹری لیے اس بیٹری کو یہاں پہ چپکا دوں گا جیدہ تام جام نہیں لگا اس کے پر سوچ وغیرہ کوئی کچھ نہیں لگانے والا ڈائریکٹ اس کے کنیکشن کر دیا میں نے بس ایک وائر کو ٹچ کریں گے یہ کام کرنے لگ جائے گا ہمارا پروجیکٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے تو میں نے اس وائر کو ٹچ کیا اور کچھ اس پرکار سے کام کر رہا ہے یہ پروجیکٹ ہمارا تو اس نے کافی مجھے دار پروجیکٹ ہے ایک رسی کے اوپر کافی اچھے سے جیسے کی ہمارے آرمی کا جوان بھاگ رہا کچھ اس طرح سے بھاگنے والا یہ پروجیکٹ اس طرح کا پروجیکٹ آپ بھی بنا سکتے زیادہ دوستو تو دوستو آپ ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی نا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اگر اچھے لگی نا ہماری چیانل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لاک کرنا تو دوستو ملتے ہیں ایک انٹسٹنگ ویڈیو کے ساتھ